لڑکی کا مرد ٹیلر سے کپڑے سلوانا اگر ایک لڑکی ایک مرد ٹیلر کے پاس جا کر اس سے کپڑے سلواتی ہے تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں بھئی یہ بڑی غیرت اور حیاء کے خلاف ہے ایک عورت جائے خاص طور پر جوان عورت وہ مرد کے سامنے کھڑی ہو اور وہ مرد اس کے جسم کا ہاتھ لگا کے اس کا ناپ لے رہا ہو یہ تو بالکل ہی ناجائز ہے اس طرح سے ناپ لے نا اور اگر وہ اپنے کپڑے بھیج دیتی ہیں کہ بھئی اس ناپ کے کپڑے بنا دو تو حرام تو نہیں ہے لیکن بھارہل غیرت اور حمیت کے خلاف ہے عورت کی حیاء کے خلاف ہے کہ وہ کسی مرد کو اتنا فری کرا لے کہ وہ پورے جسم کا ناپ اس کو دے دے یہ بھارہل میں نہیں کہہ رہا ہے حرام اور حلال سے اس کا تعلق نہیں ہے ناجائز تو جب ہوگا جب خود جائے ناپ دینے کے لیے اور مرد اس کے جسم پہ ہاتھ لگا کے اس کا ناپ لے رہا ہو یہ تو بالکل ناجائز ہے حرام ہے لیکن اگر اپنے کپڑے بھیج دیئے ناپ کے لیے تو یہ بھی حیاء کے خلاف ہے پہلے زمانے میں عورتیں تو اپنے کپڑے تاروں پہ لٹکاتی تھی ایسی جگہ پہ جہاں مردوں کی نظر نہ پڑے کوئی مہمان گھر میں آتا تھا ڈرائنگ روم میں تو فوراً اپنے کپڑے وہاں سے ہٹاتی تھی اور آج بھی ہیں الحمدللہ ایسی حیاء والی عورتیں اپنے کپڑے ہٹاتی تھی بھئی کسی غیر مرد کی ہمارے کپڑوں پہ نظر نہ پڑے یہ سب حیاء کے مسائل ہیں تو حیاء ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی نہیں ہوگی تو پھر بات سمجھانا اوٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل کام ہے تو اس کا حلال و حرام سے تعلق نہیں ہے حیاء سے تعلق ہے تو باقی مرد اگر لیڈیز کپڑے سیتا ہے تو مرد کے لیے بھی مناسب نہیں ہے یہ کام مگر اجرت حلال ہوگی یعنی کمیشن کو حرام نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایک کام ہے کپڑے سینا بزاتے خود ایک جائز کام ہے تو اس کی جو کمیشن لے گا وہ کمیشن حلال ہوگا یعنی اس پہ جو اجرت لے گا اسی طرح عورت اگر مرد کے کپڑے سی کے کمیشن لیتی ہے وہ کمیشن بھی حلال ہے مگر یہ حیاء اور غیرت کے خلاف ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے خاندانی بننا چاہیے خاندانی